اے وہ کوئن کی بائننس پر فارمنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور چار دن نو گھنٹے بعد یہ کوئن ٹریڈنگ کے لیے آویلبل رہے گا یہ بیسیکلی ایک دیسنٹرلائز کی ایکسچینج ہے اور آرموست فورٹی فائی ملین کوئنس پر دیئے گئے ہیں فارمنگ کے لیے باقی سارے کے سارے رولز سیم ہیں آپ نے کیسے پارٹیس پیڈ کرنا ہے کیسے اپنی بین بی یا پھر ایف ڈی یو ایس ڈی کمیٹ کرنا ہے لیکن ہم لوگ اس ویڈیو میں ڈسک کر رہا تھا گروہ ہونے کے لیے اگر جو بندے نیو ہیں جنہوں کو معلوم نہیں ہیں تو پکسلز کوئن جو بائنس پر بھی آریڈ لسٹیڈ ہے اس کوئن کو آپ بلکل فری میں ارن کر سکتے ہیں پکسلز گیم پلے کر کے میں نے آریڈ کافی زیادہ ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی نئے دوستوں کے کافی زیادہ موائل یوزرز کے لیے کیونکہ موسٹی پاکستان میں بندے موائل پر گیم کھیر رہے ہوتے ہیں تو میں ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بناوں گا ڈیٹیل سے دس سے پندرہ منٹ کے ویڈیو ہوگی لیکن میں ایک نیا اکاونٹ آپ کے سامنے کروں گا اور سارے کے سارے سٹیپس آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا اینویز ہم لوگ ڈسکس کریں گے کوئن کے بارے میں میں نے آپ لوگ دے دیا ہے کہ یہ ایک ڈیسنٹلائی اکسچینج ہے لگنے لوگ کا کہنا ہے ماننا ہے کہ ہم لوگ ورلڈ کی فرسٹ فرسٹس اور لیٹس ایک سیکیور ایک ڈیسنٹلائی اکسچینج رہیں گے جہاں پر ہمارے پاس ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اپشنز رہیں گے جیسے ہم لوگ ایک ڈیسنٹلائی پلیٹ فارم پر ٹریڈنگ کرتے ہیں سیم ایسے ہی ہمارے باس آرڈر بک رہے گی اور اسی کے ساتھ یہاں پر دیکھیں لیمنٹ کا جتنے بھی فنکشنز ہیں ایک ڈیسنٹلائی اکسچینج کی سیمیلرلی آپ یہاں پر ایک ڈیسنٹلائی پلیٹ فارم پر یہ ساری کی ساری ٹریڈنگ کریں گے سارے کے سارے جو فنکشنز ہیں انجام دیں گے یہ لوگ کچھ اور بھی کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں ان کے بارے میں ہے کہ کسٹم ایل ٹو ہے ایک کسٹم آئیز یا پھر کسٹم ٹائپ کی لیئر ٹو پر بیلٹ ہو یہ اوپی سٹیک یوز کر کے یہاں پر ان لوگوں کا خود کا ایکو سسٹم ہے یہاں پر دیکھیں گے تو ٹریک رگارڈ ہے لوگ بھو رہے ہیں کہ ہم لوگ دوزار بیس سے اس طرح کی ٹریڈنگ کی دنیا میں ہیں اور آور ٹین بیلین ہم لوگوں نے آپشن ٹریڈ کا جو والیہ میں اس کو ڈیلیور کیا ہے اور ساتھ بھو رہے ہیں کہ جتنے بھی جو ہماری ٹیم ہیں ہمارے جو بندے جنہوں نے بیلٹ کیا ہے وہ لوگ بیسٹ ہیں بیلٹ بائی دا بیسٹ دا ایوو ٹیم جہاں پر دیکھیں کہ میں لوگ کو بولا ہے کہ کوئن بیس ہوگی اکراکن ہوگی گولڈ میں ساتھ ہو گیا اور اس کے بعد انسٹوٹیشن سچ اس سٹین فارڈ ایم آئی ٹی اینڈ کارنویل بھی ان کی ٹیم کا ایسا ہے یا وہ لوگوں نے مل کر اس کو بنایا گیا ہے تو وہ گیا اس کا ور ویو بیائی کرنے کا ہم لوگ ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اب لوگوں کو اس کوئن کے بارے میں تھوڑی سی چیزیں بتاؤں گا کیونکہ بائنس پر فورٹی فائی ملین ہے لیکن بائنس پر ہنڈرڈ این � حونگے چھوڑ ک血وڑن کے لیے لائنس پر ہوں گے اللہ نہیں کلیں کیلئے لائنس ہوں گے ابھی ٹوٹی راہیں۔ ہیں فورٹی ٹو اینڈ میلین ہیں اے علب بھی ہوں گے پر دیکھیں ہوں گے اہی ہونڈ 10 اینڈ میلین ہو جو کے کوئن کی ایس کوئن کی ٹو چلون ٹو سپلائی ہو گئی واہ یہاں پر دیکھیں اور اس کے بعد ان لوگوں کا جو شیڑ ہے جو ڈیٹیل سکیجول ہے ویسٹنگ کا یا آن لاکنگ کا وہ ابھی تک اویلیبل نہیں ہے لیکن افکورس دو چار دن کے اندر اندر وہ بھی اویلیبل ہو جائے گا اور سکتا ہے میری نیکس ویڈیو میں وہ بھی انکلوڈ ہو جائے ابھی ہم لوگ بات کریں اس کوئن کو آپ کیسے بائی کر سکتے ہیں میں نے باہرہ آپ نے ویڈیو بتایا کہ کوئی اس طرح کی ویب سائٹ دو نہیں رہتی جہاں عرب اس کو بائی کرسکیں لیکن free market میں آپ پر پاس کہ آپ اس کو ڈیو بیسٹ کیا ہوتی ہے یہاں پر دیکھیں فارر زیمپل بائی بیٹھ کی ایک اور مہام پر دیکھیں تو پر دیکھیں میں ڈری بندے نے لسٹ کیا ہوا ہے اس بندے کے پاس بندے کے پاس is بندے کے پاس سے آپ تو تھری ڈالرز یہاں پر پہنچ گئے یہ اور یہاں پر ان لوگیں ڈیٹیل آپ کو بتا گئے ہیں کہ آپ نے کیسے اس کو بائی کرنا ہے فرسٹ آفال آپ کو ایک آکاونٹ ہونا چاہیے بائی بیٹ کے ساتھ اس کے بعد آپ نے کریئیٹ آرڈر پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ نے جو اپنی پرائیس ہے رینج ہے اس کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے فارجمبل میں یہ کرنا چاہتا ہوں یا پھر میرا آرڈر چینج بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی جو آرڈر یا میٹ ہوگا تو اس کے بعد جو جس بندے سے ڈیریکٹل یہاں پر دیکھیں ڈیریکٹل ہی بائی کر سکتا ہوں اس بندے سے یہاں پر میں کلک کروں گا اور اپنا آرڈر پلیس کر دوں گا ایک بات یاد رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بائی کرتے ہی سارے کے سارے کوائنز میرے ویلٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گی جو نیکس ٹیپ ہے یہاں پر وچ لکھی گئے یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ویٹ کرنا ہوگا ویٹ فار دا سیلر ٹو میچ ویور آرڈر ون سیلر ہے سیپٹی یور آرڈر سیمپلی ویڈ فارہ ڈیلیوری فیسٹو ریسی ویور ٹوکن تو آپ نے اپنا آرڈر تو پلیس کر دیا بھی آرڈر پلیس کرنے کے بعد گھو سکتا ہے انہوں کا آرڈی آرڈر فیل ہو گیا ہوں ان کے پاس بچے ہی نہ ہو ہوں اگر بچیں ہوں گے بھی تو اس بندے نے آپ کا جو آرڈر ہے اس کو سیپٹ کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ کا جو آرڈر ہے وہ لیمٹ آرڈر کنسٹر کیا جائے گا یہاں پر دیکھیں یور ریسیو ٹوکن فرم سیلر ڈیورنگ دیلیوری فیسٹ آپ کو ٹوکن سے ریسیو ہوں گے جب ڈیلیوری فیسٹ ہوگی ڈیلیوری فیسٹ کب ہوگی افکورس لسٹیں کے بعد ابھی تک یہ پری مارکٹ پر بھی اویلیول نہیں ہے ٹریڈنگ کے لیے یا لیٹس ایک اکسچینج کے لیے اگر بول رہے ہیں کہ ان کیس اگر وہ جو ڈیلیوری ہے نہیں ہوتی آپ کا جو سیلر تھا اس نے کوئنس ریلیز نہیں کیے اس نے ڈیلیور نہیں کیے تو افکورس آپ کے جو فنڈز ہوں گے ابھی تک وہ اس کے اکاؤنٹ میں ازا لاک رہیں گے تو وہ ریکاور ہو جائیں گے ریکاوری ہو جائے آپ کا لاس اس طرح نہیں ہوگا لیکن ایک دوسرا لاس آپ کا رہے گا وہ میں آپ کو بعد میں سمجھاتا ہوں میں نے ایک دو ویڈیوز بنائی تھی کہ آپ کیسے کسی بھی کوئنس کو بائی کر سکتے ہیں کسی بھی اکسچینج پر لسٹنگ سے پہلے میں اپنی ویڈیو کی ڈسکریشن میں لنک بھی دوں گا آپ اس کو اوپن کر لیں تو آپ کو ان ریل میں کافی زیادہ چیزیں پتا چل جائیں گی کرپٹو بائنگ کے مطلق لیکن ابھی یہ بندے کون ہیں ان کے پاس یہ کوئن کہاں سے آئے اس پر ہم لوگ مختصر ہی بات کریں گے میں نے دو چار کوئن تھے ایک کوئن ہے وائے پریڈکٹ اے آئی کے نام سے صحیح ہے اس کی پری سیل ہوئی تھی تو میں نے اس کو پری سیل ہے بائی کیا تھا رائٹ اب یہ کوئن لسٹ ہوگا اس دو چار ایکسینجز پر ابھی اسی سال اسی مہینے میں ہو سکتا ہے آٹھ طریق ہوئی تھی کہ آٹھ طریق ہم اس کو لسٹ کر رہے ہیں تو میں نے تو اس کے بعد اوپن نہیں کیا اس کو چیک نہیں کیا اگر یہ وہاں پر لسٹنگ ہوتی ہے تو آر ای ڈی یہ ٹریڈنگ کیلئے ویلیبا رہے گا لیکن اگر یہ کوئن یہ لوگ لانچ پول میں لسٹ کرتے ہیں رائٹ اس کے بعد پھر میں لانچ پول والے جو بندے تھے میں یہاں پر پری مارکٹ میں آ جاتا اور یہاں پر لسٹ کر دیتا ہے کیونکہ میرے پاس وہ فیزیکل ابھی کوئن آویلوبل نہیں ہے لیکن میں یہاں پر اپنے کلیٹرل رکھتا پانچ سو ڈالر رکھتا ایک ہزار ڈالر رکھتا یا دو دو سو ڈالر رکھتا اور اس کے بعد میں یہاں پر کلیم کرتا کہ میرے پاس اتنے کوئن ہیں جو کہ میں پری مارکٹ میں سل کر پاؤں گا اسی کے ساتھ میں نے ایک اور ویڈیو بنائی تھی جو کہ ری ٹک فائننس تھی اس کی پری سیل میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا ابھی ان کی لانچ کا کریٹیریا نہیں ہے بیسکلی وہ کیونکہ پری سیل والے کوئن ہیں وہ اگر آپ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں یہاں پر بائی کرنے کے لیے کہ اگر آپ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں یہاں پر بائی کرتا ہوں میں دو سو ڈالر یہاں پر پلیس کر دیتا ہوں یہاں پر آپ کا لاس ہونے کا چانس ہے لس کیسے ہونے کا چانس ہے میں یہاں پر ایک چھوٹا سا ٹیبل بنائے ہیں سمپل فارمولا کے ساتھ سال کے پاس ایک سو کوئن ہے اور وہ کوئن کو دو ڈالر کی پر سیل کرنا چاہتا ہے جو کہ اس کی پرائیس بنتی ہے دو سو ڈالر رائٹ اس نے اپنا دو سو ڈالر کولیٹرل میں رکھا گیا ہے ابھی لسٹنگ کے ٹائم پار اگر کوئن کی پرائیس فور پوائنٹ سیون ڈالر پہنچ جاتی ہے پوائنٹ جو پرائیس ہے جم کر کے ایک دم سے فور پوائنٹ سیون پر چلی لیکن پھر بھی میرے پاس تو سیونٹی ڈالر بچیں گے جو کہ سیونٹی ڈالر میرا پروفٹ رہے گا کیونکہ ٹو ہنڈر ڈالر تو اس کا ادھر سے لاس ہو گیا کٹ گئے اور ٹو ہنڈر کوئنس کی پرائیس تھی تو نیرلی سیونٹی ڈالر اس کا ادھر سے پروفٹ آ جائے گا تو اس کو جو دو سو ڈالر آپ سے ملنے تھے اس کے ساتھ ایڈیشنلی سیونٹی ڈالر اس کو مل جائیں گے جو کہ میرے حال سے ہمیشہ کنسیڈر کرے گا سیکنڈلی ایزا بائر ہم لوگوں کا کیا لاز ہوگا میں یہاں پر اگر پری مارکٹ میں اس کو بائی کرنا چاہتا ہوں تو میرا لاز کیسے ہو سکتا ہے کہ ہنڈرڈ کوائنز میں نے ٹو ہنڈرڈ ڈالرز کے بائی کرنے کیے ایوریج پرائس ٹو ڈالر پر اور لسٹنگ کے ٹائم پتا چلا کہ اس کوائن کی پرائس ون پوائنٹ فائیو ٹچ کی یا ون پوائنٹ فائیو پہنچیں ہو سکتا ہے دوسرے دن وہ پانچ ڈالرز پہنچ جائے لیکن لسٹنگ والے دے اس کی پرائس ون پوائنٹ فائیو سے سٹارٹ ہوئی یا ون پوائنٹ فائیو پر کافی ٹائم اور میرے پاس چاند تھا کہ میں اس کو ون پوائنٹ فائیو پر بائی کر پاؤں لیکن میں نے آرڈی پری مارکٹ میں ٹو ہنڈرڈ ڈالر پر آرڈر پلیس کیا ہوا تھا اور سیلر نے یوں ہی دیکھا کہ بھائی یہ تو پرائس ون پوائنٹ فائیو پر ہے اس نے امیڈیٹلی آرڈر ڈیلیور کر دیا میرے کوئن میرے ویلیڈ میں آگے اور مجھے فیفٹی ڈالر کا لاس ہو گیا تو پری مارکٹ میں بیسیکلی آپ کوئن کو بائی تو کر سکتے ہیں فیزیکلی تو بائی نہیں کر سکتے آپ کے ویلیڈ میں ٹرانسپر نہیں ہوں گے لیکن آپ کا آرڈر پلیس ہو سکتا ہے بٹ لاسز کے چانسز زیادہ رہتے ہیں سیکنڈی لیٹس اے کہ آپ کے سیلر نے کوئنز ریلیز نہیں کیے اور آپ کے جو دو سو ڈالر تھے وہ آپ کو واپس مل گئے پانچ سو ڈالر تھا وہ واپس مل گئے آپ کا یہاں پر لاس نہیں ہو لیکن الٹرنیٹیوی آپ کا کیا لاس ہو رہا ہے کہ آپ بائنس لاؤنج پول میں پارٹسپیٹ کر کے فائیو انڈر ڈالر سے ہو سکتا ہے آٹھ دس کوئن کما لیتے لیکن آپ نے پری مارکٹ میں پارٹسپیٹ کیا اور آپ کے جو پانچ دس کوئن آپ کو یہاں پر ملنے تھے دس پندرہ کوئن وہ بھی نہیں ملے تو میرے خیال سے الٹرنیٹیوی آپ کا لاس ہی ہے تو میں کسی کو سیجسٹ نہیں کروں گا کہ آپ پری مارکٹ میں پارٹسپیٹ کرو بٹ میں سیجسٹ کروں گا آپ لوگوں کو کہ آپ ایک تو بائنس لاؤنج پول میں پارٹسپیٹ کر لو اگر کسی کے پاس بین بی ہے اور بین بی کو سیل نہیں کرنا چاہتا بین بی سے مطلقہ میں نے اپنی ہر ویڈیو میں بولا ہے آپ لوگوں کو کہ کبھی بھی کوئی کوئن لاؤنج پول میں آتا ہے تو اس ٹائم آپ بین بی کو ٹریڈ کیا کرو اگر آپ اس کو فیچر میں کنسیڈر کرتے ہو تو فیچر میں بھی چیک کرو ادر وائس پارٹ میں آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اچھی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں کیونکہ لاؤنج پول کے دوران یہ پرائس کافی زیادہ سٹیبل رہتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ میں جو ویڈیو ڈراب کر رہا ہوں لنک میں اپنے جو ڈسکرپشن ہے اس کا لنک ڈراب کر رہا ہوں تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے سپیشلی جو لوگ نیو ہیں ان لوگوں کو کافی زیادہ انفارمیشن مل جائے گی اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ میں ابھی دوبارہ جو بائننس ہے اس کے اوپر ٹیٹولی درانہ سٹارٹ کروں گا کیونکہ ابھی مارکٹ اوپر جا رہی ہے اور بہت ہی زیادہ لوگ بہت زیادہ لوگ آئیں گے کرپٹوکرنسی کی دنیا میں تو جتنے بھی نیو بیز ہیں ان کو جتنی دشواری آ رہی ہوتی ہے بائننس کو یوز کرنے کے لیے بائننس کے سارے کے سارے آپشن سمجھنے کے لیے ان سارے بندوں کو ہم لوگ ون بائی ون سکھائیں گے کہ کہاں پر کیا کرنا ہے تینکیو سو مچ ایسی ویڈیوز دیکھتے رہیں لائک کرتے رہیں کمنٹ کرتے رہیں اور اپنا خیار رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ